تین آئے چار آئے رفتہ رفتہ ان لوگوں نے سوچا کہ جب یہاں پہ پانی مل رہا ہے تو پھر ہم وہاں پہ کیوں جو ہے کیوں کہ اللہ تبارت و تعالی نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کی سب سے ضرورت کی چیزیں پانی ہیں اب وہاں پہ انہوں نے دیکھا جب یہاں پہ پانی ہے تو وہ لوگوں نے یہاں پہ قیام کر لیا پھر دوسرے لوگوں کو خبر دی کہ ہم جہاں پہ رکھے تھے وہاں بہت اچھا پانی میٹھا پانی ہے ساب خطرہ پانی ہے تو آؤ تو پھر وہ لوگ آئے اس طریقے دیرے دیرے یہ لوگ یہاں پہ بستے گئے آبادی ہوتی چلے گئے یہ وہ شہر مکہ ہے اس شہر کا نام پہلے بکہ تھا قرآن میں اس کا نام پہلے بکہ تھا ابھی اس کا مکہ شریف ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی بعد میں پھر حضرت اس ورات و سلام رفتہ رفتہ بڑے ہوتے چلے گئے اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ خیام کر لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسی مکہ میں اپنے اپنے بستی اور اپنے اہل و آیال کے ساتھ میں بسنا شروع کیا تو یہی وہ جگہ ہے یہ اس کا نام خلیل عبراہیم روح ہے خلیل عبراہیم آپ ہی پھر نسپس اس کا نام خلیل عبراہیم اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ضرور مسئلن کیا جب اہلانی نبوت کا حکم ہوا اس سے پہلے بھی سرکار اکثر صحابہ اکرام کے در یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں ستا دیں اللہ جس طرح ہمیں رکھنا چاہے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں اگر اللہ حکم فرما دے گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بستی کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کو کس سے آپ بھولتی چلی نہیں جاتے ہیں آپ کو اتنا ستا رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میرا رب کا حکم ہوگا کہ یہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ تو میں اپنے رب کے فرمان پر یہ بھی لگ پہ کہہ دوں گا تو حضرت عمر حضرت عبو پاکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تھی کہ اللہ کا فرمان آئے اللہ کا حکم ہوگا تو میں یہ بستی پہ چھوڑ کر کے چلے جاؤں گا تو حضرت عبو پاکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے ہیں قسم اس وحدہ العاشرک کی اس راج سے لے کر کبھی میں نے اپنے بستفرہ سویا نہیں میں ہمیسا یہی انتظام کئی سرکار چلے جائے اور سرکار کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے ہیں اب سرکار کو جب حکم ہوا تو سرکار سب سے پہلے خانے کعبہ میں آئے جہاں پہ ان لوگوں نے شادش کی تھی دارون ندوہ جو میٹنگ کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ وہ جگہ پہ ہمیں دکھائیں گے اب سرکار جب حکم ہوا میرے حبیب مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ تو سرکار سب سے پہلے خانے کعبہ میں آئے جیسے ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں بھی احساس ہوگا تو کہا کہ یہ خانے کعبہ ہے تو مجھے جانو دل سے عزیز ہے تجھے چھوڑنا گوارہ نہیں لیکن کیا کروں میری قوم مجھے ستا رہی ہے اور شہر مکہ تو میری پیدائش گاہ ہے جہاں تیری سینوں پہ میرا بسپناہ گزرا ہے لیکن تجھے چھوڑنا گوارہ نہیں لیکن میرا رب کا یہ فرمان ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر کے لیدہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں سرکار خوب روئے گر گر آئے اور یہ جو سامنے بلدنگ نظر آتی ہے اس زمانے میں یہاں پہ جھوپے تھے وہ سیدھا سکترک اکبر تو اس دب سرکار یہاں پہ تشریف لائے ابو بکر سدھی کے گھر میں دستک لیا تو صدیق اکبر دروازے پہ باہر کھڑے دیں تو کہا صدیق آپ کھڑے تو کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر آج تک میرا اپنی بستر پہ سویا نہیں ہوں تو سرکائی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں صدیق اکبر جب یہاں سے نکلے تو آگے چل کے دو راستے پر دیں ایک طرح یہ والا راستہ جو ہے صدیقہ کے یہ خلیل اکرائی میں اور اس طرح والا جو راستہ اس کا نام ہے سارا خجرہ یہی وہ جگہ ہے یہی وہ گلی ہے جس گلیوں کے اندر ہمیں اکثر صحابہ اکرام اسی جگہ پہ جو آپ کا گھر تھا اور حضرت بلیہ لکشو نے دیا لہر کارانوں اور دیگر صحابہ اکرام کو پر بھی ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کیا تھا کہتے ہیں اکثر یہی جگہ ہے یہی محلہ ہے جس کو مشکلہ محلہ بھی کہتے ہیں صحابہ اکرام کو پر ظلم شکلہ پر ہوگا تھا تو یہی راستے سے آپ سرکار یہاں سے تشریب لے گئے چلے بشن اللہ انشاء اللہ وہ جگہ کی جارت کریں گے